مانتے این حدیث ان کے یہاں ایک کتاب ہے ایک نزل الابرار من فقہ نبی المختار یہ ان کے یہاں فقہ کی کتاب ہے اگر تنس کی بات ہوتی تو میں نام نہیں لیتا تنس کی بات میں کتاب کے حوالے کی بات ہوتا اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ کوئی بندہ چار رکعت اس چار جانب رکھ کر کے اگر ادا کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گا حالانکہ یہ حکمی بات ہے نا کہ قبلہ ایک ہی جانب ہوگا چار جانب قبلہ ہو نہیں سکتا لیکن یہ نمازیں ہو کیسے گئے یہ نمازیں اس لیے ہو گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کے حدیث میں موجود ہے کہ صحابی نے غیر قبلہ کی طرف نماز ادا کی تو قرآن نے کہا کہ یہ نماز ہو گئی تو اسی طرح سے یہ غیر صحابی بھی تحری کر کے چاروں طرف نماز ادا کرے گا تب اس کی نماز بھی ہو جائے گا یہ اسی قرآن و حدیث سے مسائل کو استمباد کر کے نکالیں گے فقہ کی شکل میں اور وہ فقہ بھی فتہ بے اونی کے زمرے میں اگر فتہ بے الرسول ہوتا تو صرف حدیث کی پیروی ہوتی فقہ کی پیروی نہیں ہوتی قیاس کی پیروی نہیں ہوتی لیکن آپ قیاس کے بھی پیروی کر سکتے ہیں فقہ کے بھی پیروی کر سکتے ہیں یہ دونوں کی پیروی کر سکتے ہیں اجماع امت کی پیروی بھی کر سکتے ہیں بہت مشہور حدیث ہے حدیث معاص بن جبل رضی اللہ تعالی جب سرکار نے پوچھا کہ تم یمن میں جا کر کیسے فیصلہ کروگے کہنے لگے آقا کتاب اللہ سے کروں گا کہا کتاب اللہ میں تم نہ پاؤ تو کیسے کروگے کہا آپ کی سنت سے کروں گا کہا کہ اگر میری سنت میں تم نہ پاؤ تو پھر کیسے کروگے کہنے لگے آقا پھر آپ کی سنت اور قرآن سے استمباد کر کے فیصلہ کریں تو گویا کہ قرآن اور سنت سے مسائل کو استمباد کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ بھی فتح بے اونی میں شامل ہے نارے سکتیر نارے رسالت نارے رسالت علماء علیہ السلام فتح بے اونی فتح بے الرسول اس لئے یہ نہیں ہے کہ جو لوگ منکرین فقہ ہیں ان کے دروازے کو بند کیا جائے ورنہ یہ تو انکار کر دیتے ہیں ویسے اور بھی فقہ کی دلیل ہے لیکن یہ بہترین دلیل ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں حدیث کے علاوہ نہیں مانتے آپ ان سے کہیے کہ اگر حدیث کے علاوہ نہیں مانتے تو فتح بے الرسول کیوں نہیں ہے فتح بے اونی کیوں ہے اور فتح بے اونی کا دائرہ بڑا وسیع ہے یہ بات سمجھ میں آگئی اطاعت سے بندہ محیب بنتا ہے اور اتباع سے بندہ محبوب بن جاتا ہے اب آئیے بخاری کے ایک حدیث پیش کرتا ہوں قرآن کے دو آیت ہو گئے بخاری کے ایک حدیث پیش کرتا ہوں ملا کر تین ہو جائیں گے اگر آپ کا ذوق اجازت دے گا تو پھر میں ایک جذب القلوب کا واقعہ بتا دوں گا تاکہ آپ کے قلوب میں جذب ہو جائیں گے بخاری شریف جل جوم صفہ 963 پر یہ حدیث ہے جو میں بتا رہا ہوں صفہ نمبر 963 سرکار دعالم علیہ السلام ارشاد فرماتی کہ بندہ بندہ اے مومن فرائض اور واجبات کے بعد جب نفل ادا کرتا ہے یتقررہ علیہ میری جانی قرب حاصل کرنا چاہتا ہے میرے قریب آنا چاہتا ہے حتیٰ کہ نوافل ادا کرتے کرتے پھر یہ بندہ اس مقام تک پہنستا ہے کہ احباب تو ہو میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں یہ بخاری کی حدیث سنا رہا محیب سے محبوب کے درجے پر جائیے گا دیکھیں اطاعت کا دائرہ فرائض پر ہے اطاعت کا دائرہ واجبات تک ہے اور اطباع کا دائرہ مستحبات تک ہے سرکار یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ بندہ مومن فرائض کی ادائیگی کے بعد واجبات کی ادائیگی کے بعد جب نوافل ادا کرتا ہے کسرت سے نفل پڑتا ہے پڑتے پڑتے پھر میں اتنا قریب میرے آ جاتا ہے کہ احباب تو ہو میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں احباب تو یہ صغہ ماضی کا میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا اب یہ بنے کا دیں اب جب یہ بندہ میرا محبوب بن گیا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جب میرا محبوب بن گیا محبوب کے درجے سے محبوبیت کے درجے پر جب یہ بندہ آ گیا تو اب اسے یہ انعام ملے گا کیا انعام ملے گا فَقُنتُو سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَقُنتُو فَسَرَهُ الَّذِي يَبْصَرُ بِهِ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب محبوبیت کے درجے پر میں لے جاتا ہوں تو جب اس درجے پر بندہ فائز ہو جاتا ہے بیٹھیں سنیں کوئی بات نہیں کیا کمال ہے بیٹھیں یہ پٹاکہ گروہ ہیں اتنی ہمت کا ہوں کہ بیٹھیں آؤ اس قسم کی جب معافی لوتی فرشتیں پیرا دیتے آپ فکر کرتے کبھی ہمارے سٹیٹ پر اثر ہے بردہ دیکھا دیکھا ہے حلفیہ لیجیے ان سے بیان کے بھئی کسی کے پاس ہے اثر ہے کسی کے پاس ہے اس لیے کہ ہمیں یقین ہیں کہ ہمارے محافل میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہمارے بس صرف ہم لوازمات پورے کرتے ہیں باقی بیٹھیں ایک مناسے کوئی ایسی بات نہیں ہمیں ایسی بات کرتے ہی بھی نہیں اگر قرآن و حدیث کی بات کسی کو بری لگ رہی ہے تو ہم بار بار آ کر بتائیں گے قرآن و حدیث کی بات بار بار بتائیں گے بخاری کے لئے آئیں گے یہ سنا رہا ہے کہ بندہ اطاعت کے ذریعے سے اللہ کا محب بنتا ہے اور اتباہ کے ذریعے سے بندہ محبوب بن جاتا ہے غوث پاک نے اتباہ کو اپنایا تھا اللہ کے محبوب بن گئے خاجہ غریب نواز نے اتباہ کے درجے کو اپنایا تھا اللہ کے محبوب بن گئے داتا علی حجویری نے اتباہ کی درجے کو اپنایا تھا اللہ کے محبوب بن گئے اللہ کے نیک بندے شاہ احمد رزاقہ فانسلِ برینوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اتباع کی درجے کو اپنایا تھا اللہ کے محبوب بن گئے مجھے اب اس سب بات کہنی کے سیلزورت پیش آئے گی جب میرا دوست کہلوائے گا تو میں کہوں گا یہ وہ نفوسِ قدسیہ ہے کہ جو اتباع کی درجے سے آنکھیں بڑھ گئے اتباع کی درجے پر پہنچے تو اللہ احتبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَكُنْتُ بَسَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ پھر میں اس کی وہ کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے میں اس کی وہ آنکھ ہی بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے وہ پیر بن جاتا ہوں جس پیر سے وہ چلتا ہوں یہ چار چیزیں حدیث میں موجود ہیں مخاری کے روایت میں موجود ہیں اب دیکھیں جب محبوبیت کے درجے پر بندہ پہنچا اتباعی رسول کو اپناتے پہ جب محبوبیت کے درجے پر بندہ پہنچ جاتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے کلام رب کا ہوتا ہے